جتنا زیادہ ہم انسانوں کے بارے میں بھی علم رکھتے ہیں لیکن جہاں تک ہم جانتے ہیں دنیا پر کوئی ایسا جانور نہیں جو خوف و حراس کی وجہ سے بےوش ہو جاتا ہو جیسا کہ ہم ہو جاتے ہیں بہت سے دوسرے جانوروں کی طرح جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم خطرے میں ہیں یا ہمارے جس بات میں اضافہ ہوتا ہے تو ہمارے بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے اور ہماری الیٹنس میں اضافہ ہوتا ہے بعض اوقات خطرہ ختم ہونے کے بعد ہمارا رسم نارمل ہونے کی کوشش کرتا ہے جس سے ہمارا بلڈ پریشر بہت حد تک کم ہو جاتا ہے اور ہمارے دماغ کو خون کی فرامی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم مقتصر طور پر ہوش سے محروم ہو جاتے ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرے جانوروں میں خطرہ کم ہونے کے بعد بے ہوش نہ ہونے کی وجہ سے مسل اٹیک ہو جاتے ہیں یہ صرف انسان ہی ہیں جو بے ہوش ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے ہمیں پینک ہونے کے بعد کوئی مسل اٹیک نہیں ہوتے انسانی جسم میں اپرائٹ سٹانس اور برین کے یونیک کمبینیشن کے وجہ سے ہم بے ہوش ہو کر واپس نارمل ہو جاتے ہیں ہم اپنا زیادہ تر وقت کھڑے رہ کر گزارتے ہیں ہمارا دماغ ہمارے دل سے اوپر کی جانب ہے جس کی وجہ سے ہمارے دماغ تک بلڈ کو پہنچنے کے لیے گریویٹی سے بھی لڑنا پڑتا ہے سب سے اوپر ہمارا دماغ ہوتا ہے اور سب سے نیچے دو بڑی ٹانگیں جب ہم زیادہ تیر تک کھڑے رہتے ہیں تو ان کو کافی مقدار میں بلڈ چاہیے ہوتا ہے جس سے ہمارے دماغ کو اتنا زیادہ خون مہیا کرنا مشکل ہو جاتا ہے جبکہ بہت سے جانبار ایسے بھی ہیں کہ جن کا دل دماغ سے نیچے ہے لیکن ان میں سے کسی کے پاس ایسا دماغ نہیں جو سسٹم ہیومن برین میں پایا جاتا ہے ہمارے دماغ کو تقریباً 20 فیصد خون کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ انسانی دماغوں سے ملتے چلتے دماغ جو جانبار میں پائے جاتے ہیں ان کو 7 فیصد اور اس سے بھی جا چھوٹے دماغ اپنے جسم سے ایک فیصد بلڈ اسمال کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تھوڑا سا بھی بلڈ پریشر کرنے کے باعث ہمارے دماغ میں خون کا بہاو کم ہو سکتا ہے جبکہ دوسرے جانباروں کے دماغ میں خون کا بہاو کم نہیں ہوتا ہورر موویز سے ڈرنا یا صرف بلڈ کو دیکھ لینا ہمارے بلڈ پریشر کو اچھا خاصا ڈسٹرپ کر سکتا ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بلڈ پریشر گرنے کے بعد ہمارے دل اور دماغ کو سیم لیول پر رکھتا ہے جس سے خون دوبارہ دماغ تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ بری خبر یہ بھی ہے کہ بے ہوش ہونے کی وجہ سے بالوقات شدید چوٹے بھی آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہر سال تقریبا دس لاکھ لوگ حسبتال جاتے ہیں بہت سا قیمتی وقت ہمیں دینے کا بہت شکریہ آپ ہمیں ہماری خامیاں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں